یہ اس کی انٹرنس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے یہ خوبصورت کینڈیلر مست شہدہ کے محراب کے اوپر لٹکا ہوا ہے یہ آپ کو سامنے نظر آرہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ ہے اے صحابہ کرام کی جماعت اس پہاڑ کے ٹیلے پہ رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہم ویلاغ شروع کرنے جا رہے ہیں مدینہ کی جو ماشاءاللہ بہت ہی مشہور زیارت ہے وہ آج ہم کریں گے اور ہر طرح کی انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ یہ زیارت کا مقام کیا ہے اہمیت کیا ہے اس وقت ہم سب سے پہلی جو زیارت کی تو جائیں گے وہ مسجد قبہ ہے مسجد قبہ کے مطلق اللہ کے نبی حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ جو یہاں پہ دو رکعت نفل ادا کرے گا اس کو عمرہ کا سواب ملے گا آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے حجد کر کے مدینہ میں تشریف لے کے آئے تو سب سے پہلا پڑاؤ آپ نے اسی مقام پر قبہ نامی بستی میں ڈالا اور آپ نے اس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں پہ انسار کے کچھ خاندان مقیم تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا ہے جب آپ مکہ سے مدینہ شریف میں تشریف لے کے آئے اور کچھ دنوں آپ نے یہاں پہ قیام کیا اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ شہر کی طرف چلے گئے جہاں پہ اب مسجد نبوی ہے ہم مسجد قبہ میں داخل ہو رہے ہیں مسجد قبہ مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے یہ مسجد نبوی شریف سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس میں ایک کونہ تھا جو کہ حضرت عیوب انساری کے نام سے مشہور تھا مسلمان شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے اپنی نمازیں ادا کرتے تھے جب قرآن شریف میں حکم ہوا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف کر دیا گیا تو مسجد قبہ کے باسیوں نے بھی اس کا جو رخ وہ چینج کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کے رخ کا توین کیا اور ترمیم و اصلاح کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیل اول کے مہینہ میں قبہ پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا ارام کے بعد ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا مسجد قبہ کی تعمیر فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبہ کی زیارت کے لیے کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے اور دو رکعت نفل ادا کر دیتے سورہ توبہ کی آیت ایک سو آٹھ میں اس مسجد کا ذکر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو مسجد اول روز سے ہی تقویٰ پر قیم کی گئی ہے وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم میں سے عباد کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مشد کبہ میں دو رکعت نوافل ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا جب انسار کو پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو انسار روزانہ صبح صبح مدینہ منورہ سے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کبہ آ جاتے تھے دھوپ ہوتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی الاول کے مہینہ میں کبہ میں پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا ارام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد کبہ کی تعمیر کی یہ مسجد حضرت کلسوم بن حدم کی زمین پر قائم کی گئی تھی اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیب اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا صحابہ اکرام نے اس کی تعمیر میں بڑھ شر کر حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لئے کام کرتے رہے اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی تھی اور اس کا ذکر سورة توبہ کی آیت کی ایک سو آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے جو مسجد روز اول سے تقویٰ پر قیم کی گئی تھی وہی اس کے لئے موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لئے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں منافقین نے اس مسجد کے مقابل ایک مسجد تعمیر کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے حاضر ہوئے اور آپ کو آگاہ کیا ان کے فریب سے اور یہ آیت پہنچائی کچھ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندری کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادتگاہ کو اس شخص کے لئے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ عقتی جھوٹے ہیں تم ہرگز اس امارت میں کھڑے نہ ہونا سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سات قرآن کریم میں منافقین کی اس مسجد کو مسجد زرار کا نام دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آب زمزم کا پانی مہیا کیا گیا ہے زائرین کو مسجد قبہ میں اور اسی طرح مسجد نوی میں بھی ہے تو زائرین کرام آب زمزم نوش فرما رہے ہیں اور یہ سہن ہے مسجد قبہ کا اور اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اندرونی حصہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ بھی آپ نعافل ادا کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ زائرین کی یہاں پہ چہل پہل لگی رہتی ہیں لوگ زیارت کیلئے آتے ہیں نعافل ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو رکعت نفل پڑھنے کا سواب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہے سواب اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم مکہ شریف میں تھے تو ہم عمرہ ادا کرتے تھے اب ہم یہاں پہ عمرہ ادا نہیں کر سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو مصطفیٰ قبہ میں دو رکعت نفل ادا کرے گا اس کا سباب عمرہ ادا کرنے کے برابر ہوگا ہر روز ظاہرین اکرام بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ مصطفیٰ قبہ کی زیرت کے لیے آتے ہیں یہ دیکھ لیا آپ کو سامنے بس سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ مصطفیٰ قبہ میں دو رکعت نفر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ عمرہ کا سوا پائیں اور اس تاریخی مقام کی زیارت کریں ابھی ہم سبا مساجد کی طرف جانے لگے ہیں سبا کا مطلب ساتھ ہوتا ہے یعنی سات مساجد ان کی زیارت کے لیے مگر آپ کو یہ چیز میں بتا دوں وہ سات مساجد نہیں ہیں بلکہ وہ چھے مساجد ہیں مگر مصطفیٰ قبہ جو کہ اس کے اندر ایریا میں آتی ہے کلومیٹر کے ایریا کے اندر تو اسی مناسبے سے اس کو ملا کے اس کو سات کہا جاتا ہے سات مساجد اصل میں وہ چھے مساجد ہیں تو اب ہم جی مدینہ شریف میں خجور کی بہت زیادہ پلانٹیشن کی گئی ہے اور دوسری سائٹ پر دیکھیں دوسرے جو ہیں ترخت وغیرہ وہ بھی پلانٹ کیا گیا ہیں تاکہ یہ دیکھیں خجوروں کا باغ آپ کو نظرار ہوگا تو یہ ماشاءاللہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ اور خجوروں کی وجہ سے بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہے یہ دیکھیں شاندار انڈر پاس بنے ہوئے جہاں پہ پراپر لائٹنگ کا انتظام ہے اور گاڑیاں دونوں طرف سے رما دما ہیں اور یہ اس لیے بنا گیا ہے کہ ڈسٹنس کو کام کیا جا سکے یہ دیکھیں جو مدینہ کے روڈ اس کے انڈر پاس اس کے بائی پاس سڑکیں ماشاءاللہ سے اتنی صاف ستری ہیں یہ جس سبا مساجد چھے مساجد جو ہیں ان میں سے ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں کہ پتھر کے سناؤں سے یہ مسجد کی تعمیر کی گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ چھوٹی سی مسجد ہے ان چھے مساجد میں سے یہ ایک مسجد ہے سبا مساجد چھے مساجد ہیں جہاں پہ ظاہرین اکرام زیارت کے لیے آتے ہیں یہ وہ تاریخی جگہ ہے جب کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا تو آپس میں تجاویز کا تبادلہ خیال کیا گیا کہ ان کے حملہ سے بچاؤں کے لیے کیا کرنا چاہیے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ ہمارے ملک میں فارس میں جب کوئی بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم خندق خود دیتے ہیں اپنے دگرد تو ہم اپنے دشمن سے بچاؤں کے لیے خندق خود دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور خندق خودنے کی تیاری شروع کر دی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوابہ اکرام کے ساتھ مل کے کام کیا اور خندق خود دی حجرت کے پانچمیں سال مکہ کے قریش والوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مدینہ شریف میں حملہ کرنے کا پلان بنایا اور اس دوران یہ چھے مساجد بنائی گئیں جو کہ ایک سیرولنس سسٹم کا کام کرتی تھی کہ سوابہ اکرام اس جگہ سے نگرانی کرتے تھے کہ ایک کفار یہاں پہ داخل نہ ہو یہ ظاہرین اکرام کے نوافل ادا کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ مساجد میں یہ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں پہلے یہ بند کی ہوئی تھی ظاہرین اکرام دور سے اس کو زیارت کر سکتے تھے مگر اب انہوں نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ساری پتھر کی بنی ہوئی مسجد ہے بہت ہی قدیم قسم کی اور یہ باہر سہن ہے چھوٹا سا جس میں بھی جائے نماز بچائی گئی ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ظاہرین کرام یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں اور کچھ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو دنیا کی سارے ممالک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کا ایک ہے مذہب ہے کوئی رنگ نسل کا فرق نہیں ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور آکر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ ایک اور مسجد سبہ مساجد میں سے اس کا اب سٹرکچر دیکھیں کہ زمانہ قدیم میں کس طرح سے مساجد کو بنایا جاتا تھا اس میں کوئی بھی مینار نہیں ہے گمبد نہیں ہے بلکل سادہ سی مسجد ہے یہ مساجد میں سب سے مہین جو مسجد ہے اس میں دیکھیں اس کے سین کے اوپر سے دیکھیں تو یہ سیلہ کا پہاڑا کو نظر آ رہا ہے تو یہ مسجد بلکل پہاڑ کے دامن میں ہے جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے ہم مین دروازے سے داخل ہو چکے ہیں یہ جو چھ مساجد ہیں ان میں سے سب سے بڑی مسجد یہ ہے یہ اس کی انٹرنس ہے یہ دیکھیں اہلکار صفائی کے لیے تائنات ہیں وہ چوبیس گینڈے مستعدی سے صفائی کا سر انجام دیتے ہیں کام اور ابھی ہم اندر کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ریڈ کلر کا کارپٹ بہت ہی خوبصورت مندر پیش کر رہا ہے اور یہ بہت ہی آلی شان یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا کافی زیادہ بڑا رقبہ ہے مسجد کا تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں آپ کو بھی جب موقع ملے مدینہ شریف تشریف لائیں تو سبا مساجد کی ضرور زیارت کریں یہاں پہ نوافل ادا کریں تاکہ آپ کے دل میں وہ یاد پیدا ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے خندق کھو دی اور حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پیٹ پہ باندھ کر دوسرے صحابہ اکرام کی طرح کام کیا آپ کو صحابہ اکرام نے منع کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم کس لی ہیں آپ آرام فرمائیں آپ تشریف فرمائیں ہم خود یہ سارا کام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر خندقی تیاری میں حصہ لیا ماشاءاللہ ان پیارے خوبصورت روڑوں سے ہماری گاڑی گزرتی ہوئی اب جا رہی ہے مسجد قبلہ تین کی طرف کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تا اللہ کی طرف سے آپ کی خواہش پر کہ آپ قبلہ چینج کر لیں جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں سامنے سے یہ مسجد قبلہ تین کے ہیں ہم اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم اس کی ضرعت کے لئے اندر جائیں گے ہم مسجد قبلہ تین کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں ابھی صفائی کا کام ہو رہا ہے چوبیس دھنٹے یہاں پہ ورکرز ہیں جو اس کی صفائی کا خاص کیا رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بلور چل رہے ہیں تھنڈی ہوا دینے کے لئے اور مسجد قبلہ تین میں ریٹ کلر کا کارپٹ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کے نسخہ جات یہاں پہ انہوں نے مسجد قبلہ تین میں رکھے ہوئے ہیں کہ جو ظاہرین اکرام یہاں پہ بیٹھ کے نوافل دا کرنا چاہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد کی جو چاروں سمتیں ہیں وہاں پہ اندرونی حصے میں یہ قرآنی نسخہ جات رکھے ہوئے ہیں مسجد قبلہ تین میں یہ وہ تاریخی مقام ہیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً دو حجری میں رجب کے مہینہ میں نمازِ اثر ادا فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ بیعت المقدس سے تبدیل کر کے بیعت اللہ خانہ کعبہ شرقی مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا ہے تو پہلی دو رکھت جو پڑی گئی تھی وہ بیعت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑی اور دوسری جو دو رکھت اثر کی پڑی گئی تھی اس میں مسلمانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رخ بیعت اللہ کی طرف کر لیا مسجد قبلہ تین کا مطلب یہ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد یعنی کے جو نمازِ اثر رجب کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پڑھائی گئی اس واحد نماز میں مسلمانوں کا رخ ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف تھا پہلی جو دو رکھت تھیں اس میں مسلمانوں کا رخ بیعت المقدس کی طرف تھا اور جو دوسری دو رکھت تھیں تیسری اور چوتھی اس میں آپ کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے بیعت المقدس سے موڑ کے بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا گیا تھا یہ دیکھیں ظاہرین کرام اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے یہ سارے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں یہ سارے لوگ جو مختلف موالک سے آئے ہیں ان میں رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے ان میں ایک ہی چیز مشترک ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت روڑ مدینہ شریف کے اب ہم جا رہے ہیں جی اہد کے پہاڑ کی طرف جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ لڑی تھی ڈسکو غزبہ اہد کا نام دیا گیا جو کہ اہد کے پہاڑ پہ لڑی گی تھی ابھی ہم آپ کو اہد کے پہاڑ کی زیارت کرویں گے یہ سامنے ہمارے اہد کا پہاڑ ہے جو تقریباً چھے کلومیٹر لمبا ہے چار کلومیٹر چوڑا ہے اور یہ کمو بیش دس سو ستتر میٹر اونچہ ہے یعنی کہ آلموسٹ ایک کلومیٹر یہ اونچہ پہاڑ ہے یہ مسجد غزبہ اہد کے شہدہ اکرام کی یاد میں بنائی گئی ہے اور اس کا نام مسجد شہدہ ہے ابھی ہم اس کے مین دروازے سے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ اس کی انٹرنس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پہ یہ کندہ ہے کہ خادمین حربین شرفین ولک سلمان بن عبدالعزیز سعود نے اس کی افتاہ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد شہدہ کا اندرونی منظر کہ کافی کشادہ اس کا اندرونی حصہ ہے جس میں ہزاروں نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور بالکل سکون والا محول ہے یہاں لوگ نوافر ادا کر رہے ہیں کچھ سہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے کینڈیلرز لگا کے اس چھت کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ظاہرین کرام کی پیاس کے ملخوزے خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے پیچھے یہ فریج لگائے ہوئے جہاں پہ یہ فریج بھرے ہوئے ہیں بوتل سے آپ اپنی مطلوبہ ضرورت کے مطابق پانی یہاں سے لے سکتے ہیں یہ تھنڈے چلرز ہیں یہ خوبصورت کینڈیلر محجد شہدہ کے محراب کے اوپر لٹکا ہوا ہے جو کہ محجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا ہے کہ دیکھیں لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھے کچھ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ محجد بہت کلشادہ ہے ہزاروں کی تعداد میں نمازی ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور جتنی بھی آپ کو مساجد میں نے دکھائی ہیں جیسے سبہ مساجد میں ہے یہ والی مسجد ہے مسجد قبلہ تین ہے مسجد کوا ہے سب میں ماشاءاللہ سپیس بہت زیادہ ہے کہ بہت زیادہ کشادہ مساجدت ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد میں موجود جتنے بھی ستون ہیں ان کے آپ باٹم پہ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت بلیک کلر کے فریم لگے ہوئے جن میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآنی نسخہ جات کو ترتیب لگا کر رکھا گیا ہے تاکہ ظاہرین اکرام جب نماز نفافل پڑھ کے فارق ہوں قرآنی نسخہ جات کو پڑھیں اور یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے تلاوت کریں یہ جو آپ کو فریم لدر آرہا ہے جالیوں والا اس کے اندر تمام صحابہ اکرام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی اقبور یہاں پہ موجود ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آرہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو کہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے یہ آپ کی چچا جان ہیں جن کی شہادت پہ آپ کو بہت رنج اور دکھ ہوا تھا نبی اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات اپنے چچا کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں مستنوی سے لے کے غزوہ احد کے پھار تک تشریف لائے کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت زیادہ انس اور محبت تھی تو آپ اکثر مسجد نبی سے چار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے مقام شہادت یہاں پہ آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے جبل احد کی نسبت یہ ہے کہ یہاں پر ایک بار قوم جالوت یعنی قوم امالکہ کے ایک شخص جس کا نام احد تھا اس نے یہاں پہ جبل احد کے قریب قیام کیا تھا اور اسی کی مناسبت سے اس پہاڑ کا نام جبل احد ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور سیدنا عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اجمائن کے ہمراہ احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اپنا قدم مبارک اٹھاتے تھے اور اسے پہاڑ پر مارتے بھی فرماتے تھے تھام جاؤ احد ثابت قدم ہو جاؤ احد پہاڑ کو جب احساس ہوتا ہے کہ حبیب پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس پر پڑھ رہے ہیں تو ہلنے سے رک جاتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے احد تھم جاؤ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید کے سوا کوئی نہیں ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طعیبہ میں ہی پیشنگوئی کر دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے اور حضرت ابو بکر صدیق سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ احد کا پہاڑ مدینہ شریف کے سبی پہاڑوں میں انچائی میں بلند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور جنت کے پہاڑوں میں سے یہ ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا ٹیلہ پہاڑ کا نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام کی جماعت اس پہاڑ کی ٹیلے پہ رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا تو صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کرنے کی لئے نیچے آئے اور اس طرح وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا اور اس طرح سے صحابہ اکرام کوشکست ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا غزوہ اہود سن تین حجری میں واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کو اس غزوہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ستر صحابہ اکرام اجوائین اس میں شہید ہوئے ان کی قبر جبل اہود کے دامن میں پڑھنائی گئیں ان شہدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دودھ شریک بھائی سیدنا شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی شامل ہیں وہ بھی اسی میدان میں مدفون ہیں